دوستو کئی بار ہمیں کسی کی بہت زیادہ یاد آتی ہے تو ہم صحیح سے کام نہیں کر پاتے آپ کچھ بھی اچھے سے نہیں کر سکتے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کسی کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہوتے ہیں اس سچویشن میں عام طور پر اس طرح کے سنڈینسز کا استعمال کیا جاتا ہے I miss you اگر آپ کسی کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں I miss you so much یا I miss you a lot تو آج کے بعد آپ نے I miss you کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا آپ کو میں آج کی ویڈیو لیسن میں سکھانے والا ہوں 20 interesting English sentences جنہیں آپ use کہہ سکتے ہیں I miss you کی جگہ پر اور یقین کریں جو طریقے میں آپ کو سکھانے والا ہوں اگر آپ ان میں سے کوئی بھی طریقہ استعمال کر لیں گے تو آگے والا آپ سے 100% امپریس ہو جائے گا دوستو میں ہوں آپ کا انگلیش کیچر محمد وقاس اور آپ مجھے سن رہے ہیں انگلیش وید وقاس یوٹیوب لرننگ چینل پر اس سبق کے نوٹس آپ ویڈیو کے نیچے دیئے گئے لینگ کے ذریعے بہ آسانی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ لکتار انگلیشی ترہنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو چلے فرینز ہمارے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں دوستو ہمارے پاس سب سے پہلے sentence آجاتا ہے you're always on my mind you're always on my mind ہمیشہ میرے دماغ میں چھائے رہتے ہو دوستو اگر کوئی انسان ہمیشہ آپ کے دماغ میں چھائے رہتا ہے آپ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے special ہے اور آپ اسے یاد کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہیں کہ آپ یہ کہیں I miss you آپ یہ والے sentence use کریں you're always on my mind یہاں ایک چیز آپ کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے دوستو ہر situation میں آپ I miss you کا استعمال نہیں کر سکتے کبھی کبھی کچھ ایسے اردو میں sentences کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے لیے ہم I miss you کا استعمال نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں الڈ سے English sentences لازمی سیکھنی چاہیے اس لئے دوستو میں آپ کو I miss you کی جگہ پر استعمال ہونے والے مختلف sentences کی پریکٹس کروا رہا ہوں نمبر دو پہ ہمارے پاس sentence آ گیا I long for your presence I long for your presence میں آپ کی موجودگی کی حسرت کرتا ہوں I long for your presence I miss you کی جگہ پہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں I can't stop thinking about you I can't stop thinking about you اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہوں میں اپنے آپ پہ کنٹرولی نہیں رکھ سکتا کہ میں آپ کے بارے میں سوچوں تو I can't stop thinking about you میں آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں تو آپ کس کے بارے میں زیادہ سوچتے رہتے ہیں جسے آپ miss کرتے ہیں جسے آپ پیار کرتے ہیں تو اسے آپ I miss you کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں I can't stop thinking about you My heart act is for you My heart act is for you اس ورڈ کو بولنا کیسے ہے act is for you دوستو اکیس کا معنی ہوتا ہے درد ہونا دھڑپنا بے چین ہونا تو اگر آپ کسی کے لیے بے چین ہوتے ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے سپیشل ہے آپ اسے پیار کرتے ہیں آپ اس کو miss کرتے ہیں میرا دل آپ کے لیے بے چین ہوتا ہے واو what a beautiful sentence دوستو یہ سننے کے بعد یقین کریں آگے والا آپ سے 100% متاثر ہو جائے گا اور آپ کی بات پر یقین بھی کر لے گا My heart act is for you You are deeply missed اگر آپ کو کسی کی بہت زیادہ یاد آتی ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے You are deeply missed آپ کی بہت یاد آتی ہے یہ نہ کہیں I miss you so much بلکہ یہ والا خوبصورت sentence آپ نے استعمال کرنا ہے I wish you were here with me I wish you were here with me کاش تم یہاں میرے ساتھ ہوتے تو یہاں پر آپ کسی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں نا یار کاش تم یہاں پر ہوتے that means کہ آپ اسے یاد کر رہے ہیں I wish you were here with me You have been in my head throughout the whole night You have been in my head throughout the whole night ساری رات تم میرے دماغ میں تھے دوستو آپ نے گانا تو سنا ہوگا ساری رات تیرے یاد آتی رہی تو اسی situation کو آپ اپنی mind میں لے کے آئے ہیں کہ اگر آپ کسی کو ساری رات یاد کرتے رہے ہیں تو وہ شخص آپ کے دماغ میں ہوتا ہے آپ اسے یاد کرتے ہیں آپ اس کو پیار کرتے ہیں تو یہ beautiful sentence آپ لازمی استعمال کیجئے گا I miss you کی جگہ پر You have been in my head throughout the whole night آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہر جگہ پر ہم I miss you کا استعمال نہیں کر سکتے تو اس طرح کے sentences ہم نے لازمی سیکھ لینے ہیں I yearn to see your face دوستو yearn کمانا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ہوتی اس کو دیکھنے کے لیے کہ آپ حسرت کر رہے ہوتے ہیں آپ ترس رہے ہوتے ہیں I yearn to see your face میں تیرا چہرہ دیکھنے کو ترستا ہوں آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں نا میں تیرا چہرہ دیکھنے کو ترستا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ یار میں تمہیں بہت میس کرتا ہوں I yearn to see your face Beautiful and attractive sentence My days are dull without you My days are dull dull پیکے بیکار اداس My days are dull without you میرے دن تیرے بغیر اداس ہیں That means I miss you تیرے بغیر تو میرے دن اداس ہیں کوئی interesting کام نہیں ہے کرنے کو So My days are dull without you I feel your absence Aگر آپ کو کسی کے نہ ہونے کی شدت بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا یار I miss you بلکہ آپ نے یہ والا interesting sentence آپ نے استعمال کرنا ہے Hello I feel your absence keenly آپ کے نہ ہونے کی شدت کو میں بہت محسوس کرتا ہوں I'm incomplete without you یہ والا sentence اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اب استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی کو miss کر رہے ہیں تو ابھی آپ استعمال کر سکتے ہیں I'm incomplete without you تمہارے بغیر میں ادھو رہا ہوں I miss you and it's killing me یہاں پر آپ دو باتیں کر رہے ہیں میں تمہیں یاد کرتا ہوں اور یہ چیز مجھے تڑپا رہی ہے تو اس ایسا ہوتا ہے کہ آپ یاد کر رہے ہوتے ہیں کسی کو اور ساتھ میں آپ تڑپی رہے ہوتے ہیں اور یہ جو یاد ہوتی ہے نا یہ آپ کو مار رہے ہوتی ہے آپ کو تڑپا رہے ہوتی ہے تو یہ ایک اور beautiful sentence ہے I miss you and it's killing me میں تمہیں یاد کرتا ہوں اور یہ چیز مجھے مار رہی ہے I long for you کاش میں تم سے مل سکتا دوستو long کمانا ہوتا ہے حسرت کرنا خواہش کرنا تو یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں تم سے مل سکتا مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے so I long for you آپ نے یہ نہیں کہنا I miss you بلکہ I long for you ٹھیک ہے all I do is think of you this is another beautiful and interesting or attractive sentence ہے جسے آپ use کر سکتے ہیں آگے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں میں صرف تمہارے بارے میں سوچتا ہوں اس کے علاوہ اور مجھے کوئی کام نہیں ہے all I do is think of you you occupy my thoughts تم نے میری سوچوں پر قبضہ کر لیا ہے قبضہ کرنے کو انگلیش میں occupy کہتی ہیں کچھ لوگ ہماری لائٹ میں ایسے ہوتے ہیں جو جن کی وجہ سے ہم اکثر سوچتے رہتے ہیں اور سوچتے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے you occupy my thoughts مطلب آپ ان کو بہت زیادہ سوچتے ہیں ان کو بہت زیادہ miss کرتے ہیں you occupy my thoughts I think of you day and night I think of you day and night میں دن رات تمہیں سوچتا ہوں so I miss you a lot اس کے مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ سوچتا ہوں دن رات آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں I think of you day and night I love being around you I love being around you مجھے آپ کے آس پاس رہنا پسند ہوتا ہے کچھ لوگ ہماری لائف میں ہوتے ہیں جن کے ساتھ رہنا جن کے آس پاس رہنا آپ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ ان کو بہت زیادہ کرتے ہیں I love being around you I feel sad without you I feel sad without you میں آپ کے بغیر اداس محسوس کرتا ہوں میں آپ کے بغیر sad ہو جاتا ہوں this means I miss you so much I feel sad without you my life is wide without you اب یہ والا سنٹنس آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا لیکن یہ سنٹنس بہت انٹرسٹنگ ہے آپ نے لازمی اس کو استعمال کرنا ہے دوستو وائیڈ کمانا ہوتا ہے خالی دوستو اگر آپ کسی کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے بغیر میری زندگی بلکل خالی ہے تو آپ نے یہ بہلا beautiful سنٹنس لازمی یوز کرنا ہے my life is wide without you یہ بہت ہی اچھا سنٹنس ہے آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے اگر کوئی شخص آپ کی لائیف میں بہت زیادہ سپیشل ہے اور اسے آپ بہت یاد کرتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہو اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں بہت ساری سوچیں آتی ہیں تو آپ اسے بہت یاد کرتے ہیں تو یہ والا بھی ایک شورٹ سا انٹرسٹنگ سا سنٹنس ہے جسے آپ آگے والے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں you just cross my mind میں صرف تمہیں سوچتا ہوں all right friends اسے کے ساتھ یہ آج کا ہمارا لیسنگ یہ پر مکمل ہوتا ہے دوستو آج کے لیسنگ میں میں نے آپ کو ٹوانٹی انٹرسٹنگ بیوٹیفل اور اٹریکٹیو انگلیس سنٹنس سکھا دیا جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں i miss you کی جگہ پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلیس بہتر ہو جائے اور سننے والا بھی آپ کی انگلیس سے متاثر ہو جائے آپ کے سنٹنس سے تو آپ نے ان سنٹنس کو لازمی یاد کر لینا ہے آپ سے ملکات ہوتی ہے دوستو نیکس کسی اور لیکچر کے ساتھ till then اللہ حافظ